کسان جب کھیت پر محنت کرتا ہے تو نہ دن دیکھتا ہے نہ رات لیکن اس کے بعد اسے فنسل کھیت سے باہر آنے پر اگر صحیح قیمت نہیں ملی تو خون کے آنسو بھی پینا پڑتا ہے گندیل کھنڈ کے ساغر میں ایک کسان نے لہسن کی کھیتی کی تھی اور اس کی فنسل جب کٹ کر باہر آئی تو اس کا دام نہیں ملا اس پر اس نے اپنے درد کو گندیل کھنڈی لوگ گیت میں بیان کر دیا اور یہاں ویڈیو بنا کر لوگوں تک اپنی بات پہنچائی اب کسان کے درد کو بتا رہا یہاں ویڈیو جم کر وائرل ہو رہا ہے ساغر کے رہلی وکاس کھنڈ کے چھلہ گاؤں کے ایک کسان کا ویڈیو ان دنوں جم کر وائرل ہو رہا ہے گندیل کھنڈی لوگ گیت میں اس نے لہسن کی قیمت نہیں ملنے پر اس میں فسنے کی بات کہی ہے خات بیچ کے کھرچ اور بڑی ڈیزل کی قیمت کے علاوہ کھیت میں مزدوری کا حوالہ دے کر سے ویتھا سناتا چھلہ گاؤں کا یا کسان سرکار کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے وائیہ بھی کہتا سنائی دے رہا ہے کہ اس کے کھیت میں لہسن کی یا حالت ہو گئی ہے کہ اسے جانوروں کو کھلانا پڑ رہا ہے کیونکہ گھر میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے اور قیمت نہیں مل پا رہی ہے اری ایسی فس گئی لہسن میں ہم ہاں ایسی فس گئی لہسن میں ہم ہم کھو کچھو سمجھ نہ آئے ناؤ گر ماؤ رہا ہم کو پیڑو بتاؤ کہاں پہ لٹکو جائے گھر کو گانوں گانے دھرگاؤ گھر میں آ کے لہسن بھرگاؤ دھن پائشا سے پورو کرگاؤ مممہ کے ساسن میں لہسن ہاں مممہ کے ساسن میں لہسن دیکھو جی خو گدانے کھائے ناؤ گر ماؤ رہا ہم کو پیڑو بتاؤ کہاں پہ لٹکو جائے ہاتھ بیج کھیتی بھائی مانگی جی جل میں لگ رہی ہے آگی مجدوری میں ہو گئی آدھی راج کمار کہتے ہیں سانچی ہاں راج کمار جے چھلا بارے اپنا کسا کسے سنائے ناؤ گرمہ اور آم کو پیڑو بتاؤ کہاں پہ لٹکو جائے اتنہ ہی کہاں بھائی اپنے سب دو برام دے رہا ہے اور جو کچھ بھیلتی ہوئے تو تمہارا کھڑا ہی سمائیدار ہوگا ہے رجائے